بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بہنے و بھائی امید کرتے ہوں آپ سب قیریت سے ہوں گے اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے اپنے اس پہن کے چینل کو سسکرائب کریں تاکہ آنے والے تمام ویڈیو بہت آنے آپ کو مل سکیں اگر آپ کو کوئی بریشانی ہے کوئی جادو کی بریشانی ہے گھر میں جادو ہے جنات کا کوئی اثر ہے یا آپ کو لگتے ہیں کہ کوئی گھر میں عجیب و غریب جسم میں درد بیماری کسی بھی قسم کی بریشانی ہے کوئی بھی مسئلہ کو اپنی اس پہن کو یاد کریں انشاءاللہ آپ بھی بھرپور مدد کی جائے گی اور انشاءاللہ آپ کا استخارہ اور جو بھی آپ کے استخارے میں آئے گا وہ بھی آپ سے شیئر کیا جائے گا آپ کو بتا دیا جائے گا اور انشاءاللہ اللہ کے حکم سے آپ ایک دفعہ اس پہن کو یاد کریں انشاءاللہ آپ کی جتنی بھی مشکل پریشانی ہوگی اللہ پاک اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے انشاءاللہ حل ہوگی اور آج کی سب سے پیاری احادیث کی طرف چلتے ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک ملیمین کی مثال شہد کی مکھی کی طرح لی جو پھول جیسی پاکیزہ چیزوں کو کھاتی ہے شہد جیسی پاکیزہ چیزوں کو نکالتی ہے اور جب وہ کسی چیز پر بیٹھتی ہے تو وہ اس سے نہ توڑتی ہے نہ خراب کرتی ہے سبحان اللہ اچھی بات دوسروں تک پنچانا صدقے جاریہ ہے تو جو بھی اس میں آپ مطلب کے چاہتے ہیں کہ آپ صدقے جاریہ کریں یا اللہ کی راہ میں احادیثوں کو پنچائیں تو ضرور اس پہن کی مدد کریں انشاءاللہ اللہ باق اس کو قبول کریں گے اور ضرور آپ اپنی پہن کی جتنی بھی ویڈیوز ان کو بھی شیئر کر سکتے ہیں آج کے سب سے پہر وظیفے کی طرح چلتے ہیں بہت زیادہ فرمائش پر ہر مشکل کا حل پریشانی کا حل ہر قسم کی تکلیف تو پریشانی کا حل کوئی بھی مسیبت ہو پریشانی ہو کوئی دکھ ہو تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئے دعا کو ضرور پڑھا کریں نبی علیہ وسلم نے جو دعا بتائی ہے وہ بسم اللہ شریف سے شروع ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ یقین مانیں ایک چھوٹی سی دعا ہے یہ صرف ایک بار پڑھنے پھر مشکل چاہے جتنی بھی ہو جتنی بڑی ہو صرف ایک بار اس کا طریقہ میں آپ کو بتانے لگی ہوں آپ نے پڑھنا کیسے اولا فی دروشی بسم اللہ شروع تیرے نام سے ٹھیک ہے تو یہ بسم اللہ رحمن الرحیم پڑھ کے پھر اپنی دعا کریں دعا جو بھی مانگیں گے ٹھیک ہے دیکھیں عربی زبان میں بھی اللہ سے اگر دعا مانگیں گے تو وہ بھی عربی زبان میں ہوگی ٹھیک ہے نا تو اسی طرح ہم اردو زبان میں بھی مانگ سکتے ہیں تو جو بھی آپ نے پریشانی ہے ہماری زبان جو ہے اردو ہے تو ہم اردو زبان میں بھی اپنی دعا کو کبھول کروا سکتے ہیں ایسی بات نہیں ہے کہ ہم عربی میں ہی دعا مانگیں گے کئی ایسی بہنیں ہیں ماں ہیں بھائی بھی ہیں ایسے جن کو عربی نہیں آتی تو وہ دعائیں یاد کریں اور پھر دعا مانگیں نہیں اللہ پاک تو پرندوں کی دعائیں بھی سن لیتے ہیں اللہ پاک تو حشرات کی چھوٹی چھوٹی چھوٹیوں کی کیڑے مکھوڑوں کی دعائیں سن لیتے ہیں تو یہ تو پوخود میں کہتی ہوں چھوٹی چیز ہے ٹھیک ہے آپ اردو میں بھی دعا کر سکتے ہیں ایسی بات نہیں ایک بہن تھی وہ مجھے پوچھ رہی تھی ابھی کیا ہمیں عربی میں دعا یاد کر کے پھر دعا مانگنی چاہیے ایسی بات نہیں بسم اللہ پڑھیں دعا مانگیں جو بھی دعا مانگیں دروشی پڑھیں ایک سیکنڈ کے لیے آنکھیں بند کر کے سجدے میں چلے جائیں ایک سیکنڈ کے لیے بس دعا مانگنے کے بعد سجدہ ضروری ہے سجدہ ضرور جہاں بیٹھے ہیں تو آپ سجدہ کر دیں ٹھیک ہے صرف ایک بار سے مشکل جتنی بھی بڑی ہو دنیا بھر کے تمام مشکلات کتنی بھی زیدہ ہو پریشانیے ہو فوراں ہاں کوئی کام نہ بنتا ہو کوئی پریشانی ہو کسی نے کسی کے پیسے دینے ہو کرز لیا ہو بے شک کوئی بھی مسئلہ ہو گھرے لو مسئلہ ہو لڑائی چھکڑے کا مسئلہ ہو ایک میری بہن ہے وہ ڈیواؤس کا طلاقہ کیا رہی تھی وہ بھی یہ وصیفہ کرے انشاءاللہ اللہ پاک کبھی بھی رد نہیں کرتے سجدے کے دینے ہوئے دعائیں ٹھیک ہے تو انشاءاللہ وہ بھی کریں بچے نافرمان ہیں سجدے میں جا کے ایک دفعہ یہ دعا کریں یا اللہ پاک میرا بچہ فرما بردار ہو وہ کیسے نہیں ہوگا اپنا طلاق اپنے رب سے قائم کریں وہ ضرور سنتا ہے اللہ پاک کہتے ہیں جو سب کو چھوڑ کے میری طرف رجوع کرتے ہیں تو میں ان کا ہوں میشہ یاد رکھیں تو اللہ پاک تو ہمارے ہیں تو وظیفے کو وظیفے کی طرح کریں عمل کو عمل کی طرح کریں دیکھیں ایک سوال آیا تھا کسی نے پوچھا آپ بھی وظیفے اور عمل میں کیا فرق ہے میری بات سنیں ہم چلتے پھرتے بھی تو نماز پڑھ سکتے ہیں پھر نماز کا وقتیں مقرر کیوں ہیں اسی وقت پہ اسی جگہ پہ بیٹھ کے کیوں کی جاتی ہے مسجد کی کیوں بنائی گئی اللہ پاک نے دیکھیں اللہ پاک نے کچھ تو سوچا ہے نا میں زیادہ بڑی بات نہیں کرتی ہے میں کوئی مطلب کے کوئی اس پر بحث نہیں کر رہی لیکن دیکھیں اسی طرح ہم وظائف چلتے پھرتے بھی کر سکتے ہیں لیکن عمل ایک طاقت رکھتا ہے وہ ایک وقت مقرر پہ بیٹھ کے ایک ہی جگہ بیٹھ کے وہ کچھ اصول ہوتے ہیں آپ ایک طرف عمل کر لیں ایک طرف وظائف کر لیں آپ یقین مانے عمل چلتی کامیاب ہو جائے گا وظائف بھی ہوتے ہیں تو بناوز بلہ میں یہ نہیں کہتی لیکن عمل چلتی کامیاب ہوتے ہیں کیونکہ وہ واقعی ایک ٹائم مقرر کر کے کیا جاتے ہیں اسی کے ساتھ اجازت دے اپنا کوئی بھی مسئلہ ہو کوئی بھی پریشانی ہو طلاح کا گھریلو کوئی بندیش ہو کوئی رزق کی تنگی ہو کوئی بھی مسئلہ ہو جادو جنات جیسے آج کل بہت زیادہ جادو جو ہے پھیڑ چکا ہے اگر اس طرح کا مسئلہ ہے تعویزات کا مسئلہ ہے یا کوئی بھی تو بناوز بلہ مسئلہ ہے بڑی سے بڑی پریشانی اپنی اس بہن کو یاد کریں انشاءاللہ آپ کی جتنی بھی مجھ سے ہو سکی ہیلپ کی جائے گی جزاک اللہ و خیرہ